اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم باقائدگی کے ساتھ حروف تحجی کی ترتیب کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں اس سے قبل موڈیولز میں ہم نے اس کے مقدمہ اور ابتدائی چیزوں کے بارہ میں معلومات لی کہ تجوید کا معنی کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے تلاوت کا معنی کیا ہے تلاوت کی امپورٹنس کیا ہے تجوید کی امپورٹنس کیا ہے ہم نے وہ اس کی ابتدائی معلومات لی کہ درست لفظ پڑھیں تو سواب کیا ہے غلط پڑھا جائے تو گناہ کیا ہے اور درست تلاوت پر عجر و سواب کس طرح سے ملتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی اس موڈیول میں ہم حروف تحجی کو پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ حروف تحجی ہوتے کیا ہیں الفیبیٹس کیا ہیں ابتدائی وہ کون سے حروف ہیں جن سے قرآن بنا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کو بغور آپ سمجھنا ہے کہ قرآن پاک اپنے پہلے لفظ سے لے کے ونناس کی سین تک کل قرآن جن حروف سے بنا ہے ان حروف کو حروف تحجی کہتے ہیں حروف تحجی کیا ہوتے ہیں علیف سے لے کے یا تک یہ جو سارے حروف ہیں یہ حروف تحجی ہیں علیف با تا تھا انڈ اینی مور یہ سارے حروف حروف تحجی کہلاتے ہیں اور قرآن پاک حروف تحجی سے ہی بنا ہے حروف تحجی سے باہر کوئی شہاسی نہیں ہے جو قرآن پاک میں ہو سارے کا سارا قرآن ہر لفظ ہر آیت ہر پارہ ہر سورت حروف تحجی سے بنی ہے حروف تحجی کی تعداد کیا ہے عربی حروف تحجی کی تعداد انتیس ہے انتیس حروف ہیں اور پھر تجوید کی زبان میں اگر دیکھیں یہ شاید آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات ہو کہ اگر حروف تحجی کو ہم گنتے ہیں تو یہ ٹونٹی نائن بنتے ہیں اور جب ان کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ ٹونٹی ایٹ بنتے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اب یہ تعداد کے لحاظ سے اگر ٹونٹی نائن ہے تو پڑھنے کے لحاظ سے ٹونٹی ایٹ کیسے بنتے ہیں وہ اس طرح سے بنتے ہیں کہ علیف کا اور حمزہ کا ساؤنڈ ایک ہوتا ہے علیف کو جس ساؤنڈ میں ہم پڑھتے ہیں حمزہ کو بھی ہم عربی میں اسی ساؤنڈ میں پڑھتے ہیں تو تعداد ٹونٹی نائن ہے لیکن ساؤنڈ جب بنے گئے ان حروف کے تو وہ ٹونٹی ایٹ بنتے ہیں اور ہم نے ساؤنڈ کے ساتھ تجوید سیکھنی ہے اور پڑھنی ہے کیونکہ قرآن پاک جو حروف تحجی کے ساؤنڈ ہیں ان کے ساتھ قرآن پاک کے الفاظ اگر پڑھیں تو آسانی سے پڑھے بھی جا سکتے ہیں اور روانی سے اس کو جلدی میں سیکھا بھی جا سکتا ہے کیونکہ وہ سارے ساؤنڈ ہیں جن کی تعداد اٹھائیس ہے تعداد ٹونٹی نائن ہے اور ساؤنڈ ان کے ٹونٹی ایٹ ہیں ان حروف تحجی کے کچھ اور بھی نام ہیں مثلا عربوں میں کبھی اس کو مفردات بھی کہہ دیا جاتا ہے تو اگر مفردات کہا جائے تو یہ الگ کوئی شئے نہیں ہے انہی الفابیٹس کو روح تحجی بھی کہتے ہیں ان کو مفردات بھی کہتے ہیں ان کو حروف ہجا بھی کہتے ہیں حروف ہجا انہی مفردات کو اور انہی حروف تحجی کو کہا جاتا ہے پھر ان کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں ان حروف تحجی کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے ان کو پڑھنے کا معروف طریقہ جیسے حفاظ لوگ اور کاری لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہ اس کا معروف طریقہ ہے عربوں میں جس لہجے میں پڑھا جاتا ہے یہ اس کا معروف طریقہ ہے اور دوسرا ہے اس کا مجہول طریقہ اب ان دونوں طریقوں کو عزید طلبہ و طالبات میں الگ الگ وضاحت سے پیش کرتا ہوں اس امید پر کہ اس کو آسانی سے سمجھ آ جائیں آپ نے بعض بزرگوں سے یہ سنا ہوگا کہ وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں یا ان حروف تحجی کو جب پڑھتے ہیں تو وہ علیف بے تے سے ایسے کر کے پڑھتے ہیں یہ اس کا مجہول طریقہ ہے یہ معروف طریقہ نہیں ہے یہ عربوں کے پڑھنے والا طریقہ نہیں ہے چونکہ پہلے ایک موڈیول میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن پاک کو عربوں کے لہجے میں پڑھنا ہے عربی کے ساؤنڈز کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے تو جبے تے سے اس انداز میں پڑھنا یہ عربوں کا لہجہ بھی نہیں ہے اور یہ مجہول طریقہ ہے مطلب مناسب اور صحیح طریقہ نہیں ہے معروف طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ پڑھیں علیف با تا تا ایسے کر کے مطلب رے پڑھنے کی بجائے را ایسے پڑھنا جائے زے پڑھنے کی بجائے تو یہ معروف طریقہ ہے عرب لوگ قرآن پاک کو معروف انداز سے پڑھتے ہیں اور معروف انداز میں ہی قرآن پاک پڑھنے کا میں حکم دیا گیا ہے تھوڑی توجہ کریں تو یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب عربوں میں ہی قرآن نازل ہوا وہیں سے آگے ہم تک پہنچا اور وہ معروف طریقے سے ہی پڑھتے ہیں تو یہ مجہول طریقہ بیچ میں کہاں سے آ گیا تو اصل بات یہ ہے کہ عرب تو معروف طریقے سے ہی پڑھتے تھے اور انہوں نے آگے نسل در نسل معروف طریقے ہی سکھایا لیکن جب عجموں میں اسلام آیا عجمی لوگوں میں جو عربی نہیں تھے تو وہ چونکہ اپنی زبانوں کو مجہول پڑھتے تھے تو جیسے وہ اپنی زبانوں کو مجہول پڑھتے تھے قرآن کے عروف کو بھی انہوں نے مجہول پڑھنا شروع کر دیا تو قرآن کو جب مجہول پڑھا تو اس سے منع کر دیا کہ مجہول انداز میں قرآن پاک کے الفاظ کو نہیں پڑھنا قرآن کو عربوں کے لہجوں میں عربوں کے انداز میں اور کما انزلہ جیسے نازل ہوا اسی انداز میں پڑھنا ہے اور وہ طریقہ ہے قرآن پاک کو معروف انداز کے ساتھ پڑھنا